مدعو پردیش شاشن اب اس یوجنہ میں کام کر رہے ہیں جس میں مال ملٹی پلیکس اور آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے کام کریں گے ہمارے ساتھ مدعو پردیش شاشن کے ورشت منتری پرلات پتل صاحب ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ اس فیصلے پر مجھے لگتا ہے کہ مدعو پردیش ایک بکست راج کی طرف بڑھتا ہوا راج ہے سپلائی چین ہو یا ہماری جو بھوگولک پرستیاں ہیں اس میں ہمارے پاس میں بہت تیجی سے گتی کرنے کے گتی لانے کی اوشروی ہمارے سامنے ہیں ایسی استطیقے میں ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صدی بیچار کرنا پڑے گا اداران کے لیے کہ جو بات آپ نے کئی مال ہے ہمارے ہافتز ہیں یہاں پر راؤنڈ دکلا کام چلتا ہے ایک چھوٹے سے قانون کی اس پر ستہ نہ ہونے کے قرن کئی بار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ اس پر بھی بہت بحث ہونی چاہیے کھلی کہ جب مزدور چوبیس گھنٹے کے سائیکل میں کام کرتا ہے تو اس کے عورس کتنے ہوں گے ان کے بیزرز کیا ہوں گے ان کے ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیا ہوگا یہ سب چیز اب ہوتی ہے تو آپ کو قانون میں ہلکے فلکے بربلاو کرنے پڑتے ہیں اسے ضروری ہے کہ ہم لیور لا کے ان لیپس کو ختم کریں اور یہ ایک لگاتار چلنے والی پکریہ ہے مہدی جی پہلے سے کہتے ہیں یعنی آپ کو باستہ میں بکست ہونا ہے اور چیزوں کو کرنا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لمبا سمیں مت لگائیے آج آپ کوئی پریبرتن کرتے تھا آپ اس کو کریے اس کے امپیکٹ کو اسس کریے اگر وہ بہتر ہے تو اس کے طرف اور تیجی کے ساتھ آگے بڑھئے یہ اس کی کوشس ہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اچار شرطہ سماپت ہونے کے بعد ماننی مکمتی جی کا میں جرور آبھاری ہوں کہ وہ بھی ان معاملوں میں پوری طرح سے بہت تیجی کے ساتھ نڑے لینے کے عادی ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ابھی ٹھیک جیسے اچار شرطہ سماپت ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آپ کے پاس شرم منطرہ لے بھی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شرم قانونوں میں بھی کچھ پریورتن کرنا ہوگا یا انہیں کچھ ایسے کٹھور بنانے ہوگے تاکہ دروپیوگ نہ ہو سکے مجھے لکھتا ہے کہ اس طرح پر جو پریورتن ہوئے ہیں اس نے دونوں لوگوں کو شویدہ دی ہے ایک طرف ادیوگ چھتر میں کام کرنے والے یا بیابار کے چھتر میں کام کرنے والے لوگوں کو بہت ساری کٹھنائیوں سے نزاد ملی ہے دوسری طرف مزدوری کرنے والے لوگوں کو بھی وہ سنڈکشن ملا ہے سواست کا ہو بیما کا ہو سرکشہ کا ہو نائٹ ڈیوٹیز کا ہو ہم نے دونوں کو برابر طریقے سے آگے بڑا اسی کا پرنامہ کی جو گروت ہے اس کی تیجی بڑی ہے اور اسے کانونوں کے پریورتن کے بارے میں کئی بار پھرم پھیلتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک لائن بھی اگر کٹھنائی بالی ہے تو اسے بدلنا ہی چاہیے تاکہ ہم دونوں کا ہت سنڈکشت کر سکیں ایک اور بات ہے کہ جو کانون بیوستہ وہ مہراؤں کی سرکشہ یہ بھی ایک بڑا مددہ ہوتا ہے اگر چوبیس گھنٹے یہ سب کام شروع ہوتے ہیں مدیو پردیش میں اس بات کی آسوستی دی ہے کہ ہم بہتر کانون بیوستہ بالی رانچ ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ قدم اٹھانے میں ان باتوں کا بہت مائنے ہوتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ مدیو پردیش میں جو پرستیاں ہیں کانون بیوستہ کی وہ بہت بہترین ہیں اس ناتے ہم اس پر آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں مدیو پردیش اس نئے نیم کے ساتھ اور بھی تیج گتی سے آگے بڑھے گا ایسا ماننا ہے شرم منتری مدیو پردیش شاشن پرلات پٹیل کا ویرین شرمکسان سنجیف چودری NDTV کے لیے